اسلام علیکم ویبرز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک نئے ریسپی عموماً ہر وقت ہر گھر میں جو ہے وہ آلو کی ٹکیاں بنتی ہیں زیادہ تر یہ شامی کباب بندے ہیں تو اس بار کچھ نیا بنائیں گے ہم رمضان کے لیے تو اس ریسپی کے لیے ہمیں بریڈ چاہیے ہوگی اور انڈے چاہیے ہوگے ہمیں بوائل یہاں پہ میرے پاس براؤن بریڈ تھی تو میں اسی کا استعمال کر رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا سوک کریں گے پانی میں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور دو عدد میں یہاں پہ انڈے لیے ہیں آپ بریڈ کوئی بھی لے سکتے ہیں وائٹ والی یا پھر براؤن بریڈ بھی لے سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ بریڈ ہماری سوک ہو چکی ہے پانی پروپر جو اس میں جا چکا ہے تو اب اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کا پانی نچوڑ کے ہم نکال دیں گے اچھا ہمیں ایک ڈور ٹائپ اس کی تیار کرنی ہے تو دیکھیں ایسے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو دباتے جانا ہے اور دبا کے ہم نے جو ہے تمام جو اس میں پانی گیا ہے تو اس کو ہم نے نچوڑ دینا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ اور بہت ہی ذاکے دار یہ بنتی ہے آپ لوگ اس پر رمضان میں اس کو ٹریک کیجئے گا اور ابھی سے آپ لوگ اس کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں لنچ میں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ غالو گئرہ پسند نہیں کرتے تو ان کے لئے یہ بہت ہی زبردستش ہے یہاں پہ بریڈ ہماری آرموز جو ہے اس میں سے پانی میں نے نکال دیا ہے اب اس کو سائٹ پہ کریں گے اڈے میں نے بوائل کیے تھے تو ان کو میں نے توڑ کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ایک میں نے چیکن پیس لیا ہے اس کو بھی ساتھ میں بوائل کر دیا ہے چیکن پیس اپشنل ہے اگر آپ کو بہت پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پسند تو پھر آپ اس کو سکپ کر لیں تو چیکن کو اسے شرد کر کے اس کی پیسز کر کے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی جو ہے انڈے ہم نے بوائل کیے وہ تھنڈے ہو چکے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد ہم نے ہاتھوں سے اچھے سے اس کو میش کرنا ہے ساتھ ہی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب پر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچا کریں ساتھ ہی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اس کو بنانے کے لئے بہت زیادہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی سپیشل چیزیں ہمیں سپیشل مارکٹ سے لانے پڑیں گی جس ہمیں بریٹ چاہیے ہوگی اور بوائل انڈے چاہیے اور اس میں جو مسالے جائیں گے وہ میں نے ڈیٹ چلی لی ہے کٹی بھی لال میچ اسے کہتے ہیں ایک چمچ لیا ہے میں نے نمک ہسپیش آئی کا لے رہی ہوں میں لیسن کا پاوڈر آدھا چمچ چائے کا اور ہری میں چلی ہیں دو عدد ہرا دھنیا لے رہی ہوں میں یہاں پہ سفید زیرا آدھا چمچ اور ادرک کا پاوڈر جو ہے وہ بھی آدھا چمچ اور کالی میچ آدھا چمچ جن کو ادرک پاوڈر بنانا یا لیسن پاوڈر بنانا نہیں آتا ان کے لیے میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی وہ ہاں پہ دیکھ لیجئے گا تو اب ہمارا جو ڈو ہے وہ تیار ہو جو کی ہے ساتھ ہی ہم مسالوں کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہر چیز کو ساب ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ایکوالی اس میں مسالے جائیں یہ نو کہ ایک لکمے میں نمک جا رہا اور ایک لکم جو ہے وہ اس میں مرچے جا رہی ہوں تو پراپر ہم نے اس کو میش کر کے اگر آپ کے پاس میشر سے آپ میش کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن میں ہاتھوں کی مدد سے کر رہی ہوں کیونکہ ہاتھوں کی مدد سے بہت ہی ایون اور بہت اچھا ہوتا ہے تو مسالیں یہاں پہ آلموس مکس ہو چکے ہیں جو ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہمیں بریڈ کرمز کی ضرورت ہو کیونکہ کسی بھی برینڈ کے آپ بریڈ کرمز لے سکتے ہیں یا پھر ہومیٹ بھی لے سکتے ہیں آپ جس بھی سائز کے آپ ٹکیاں ملانا چاہتے ہیں اتنے سائز کا میٹیریل لیں گے ہاتھ پہ اور بس گول سی ہم اس کی ٹکیاں بناتے جائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ بہت ہی ذاکیدار بہت ہی زبردست یہ ڈش بنتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی ٹکیاں کیسی تیار ہوئی ہیں تیکیہ ہاں پہ چھوٹی سی ایک ٹکی کا میٹیریل میں نے لیا ہے اس طریقے سے کر کے ہم اس کو بلے رون کریں گے اور تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ ہماری شیپ میں آ جائے گا بس زیادہ اس کو محنت کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس پہ انڈا بھی لکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بینہ انڈے کہ ہم اس کو بریڈکرمز میں رکھیں گے اور بریڈکرمز کی بہت اچھی سی کوٹنگ ہو جاتی ہے اس پہ ون بائی بان ہم اس کو بناتے جائیں گے اور پھر بریڈکرم میں کوٹ کرتے جائیں گے دوسری طرف میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو پہ رکھنا ہے آئل کا خاص کیا رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے کھا تھا تو میرا آئل پہت زیادہ گرم ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو فلیم کو تھوڑا سا آف کر کے پھر دوبارہ سے آن کیا ہے تو ٹمپریچر جو ہے آئل کا وہ تھوڑا نارمل ہوئے تو اس طرح سے کیونکہ بریڈکوٹنگ اس میں ہوتی ہے کرمز کی تو وہ ایک دم سے اترنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ٹکیاں میں نے پنا کر جتنی سپیش تھی وہ ڈال دی ہیں اور ان کو جسٹ ون مینٹ کے لیے ہم نے کھلر دینا ہے آلڈی کیونکہ اس میں پکیویں آلموس چیزیں تو بس جیسے ہی ان کا دیکھتے ہیں آپ کھلر آتا جائے گا تو ان کو ہم پلیٹ میں نکال دیں گے اور باقی کی بھی ایک دماؤں ٹکیاں ایسے ہی ہم نے سیمٹ ٹکر سے تیار کر لینی ہے اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان کو تھوڑی در فریج میں رکھیں پھر اس میں بہت ہی زبردست سے اس کی کوٹنگ جو ہم کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتی ہے اور ان کو فرائ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے پھر فرائ کرتے میں یہ کوٹنگ بلکل بھی اترتی نہیں ہے دو انڈے اور دو بریٹ ڈال کے تقریبا آپ کے چھے سے ساتھ کباب آرام سے ٹکیاں یہ بن جاتی ہیں اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی آسان بس فوراں سے تیار جھٹ پر سے تیار ہونے بڑی یہ ریسی بھی ہے ہماری ٹکیاں تمام تیار ہو چکی ہیں ان کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک کے کیسی ریڈی ہوئی ہیں اس پر رمضان میں آپ اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک جو ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت ہی ہماری ٹکیاں تیار ہوئی ہیں میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری ٹکیاں یہ ریڈی ہوئی ہیں ذائقے میں یہ بہت ہی بہترین آپ ایک بائٹ لیں گے اور پھر آپ کہیں گے ماشاءاللہ کیا زبردست ریسی پی آپ نے بنائی ہے تو بس جت پر سے اس ریسی پی کو تیار کریں اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ